کوئی بھی organization کوئی بھی company leadership کے بغیر نہیں چلتی اور دنیا کا کوئی بھی leader believers کے بغیر نہیں چلتا یہ believers کوئن ہوتے ہیں جو leader کے اندر یقین رکھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے جو اس کا vision ہے وہ ٹھیک ہے اور ہم بھی اپنی energies کے ساتھ لگائیں گے کوئی بھی organization نہ کوئی ملک نہ کوئی organization leader کے بغیر چل سکتی ہے اور leader believers کے بغیر نہیں چلتا اگر آپ پہ کوئی یقین نہیں رکھتا آپ کو کوئی follow ہی نہیں کرتا تو آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب دو تین سوال آتے ہیں کہ believers کون ہوتے ہیں believers کیسے بنتے ہیں believers اگر leader کو چھوڑتے ہیں تو کیوں چھوڑتے ہیں اگر کسی leaders کے believers بڑھتے ہیں تو کیوں بڑھتے ہیں اور اگر کسی leader کو believers چھوڑ دیں تو کیا یہ بری بات ہے یا اس کے believers بڑھ دیں تو کیا یہ بری بات ہے تھوڑا سا complicated concept ہوگا لیکن اگر آپ اپنی company run کرے تو آپ لوگوں پہ بہت فائدہ مند ہوگا نا عاطف کو علی کو یہ باتیں ہمیشہ بتاتے رہے دوں دیکھو سب سے پہلی بات believers جو ہوتے ہیں نا ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار leader ہے یہ company کو اگر پانچ سال میں unicorn بنا دے گا وہ believe تو کرتا ہے لیکن اس کی کوئی input نہیں ہے وہ criticize نہیں کرتا وہ value نہیں ڈالتا وہ wait کرتا ہے کہ دیکھیں گے جب بن گئی تو یہ بنا لے گا لیکن جب بن گئی دیکھیں گے believe تو آپ کے اندر وہ بھی کر رہا ہے I don't call that person a believer believer کیا ہوتا ہے believer یہ ہوتا ہے کہ جب وہ actually آپ کے vision کے اندر یقین رکھتا ہے نا sir وہ آپ سے لڑے گا وہ آپ کو criticize کرے گا وہ آپ کو value دے گا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ sir آپ ایسا نہ کریں آپ ایسا کریں for example آپ اپنے دوست کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص شہر ایک خاص ملک میں جانا ہے اور آپ گھر سے نکل پڑتے ہیں اور پکا ارادہ کر لے تو کہ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں تو کیا آپ اس کو غلط turn لینے دیں گے کیونکہ آپ بھی وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں تو آپ اس کو girl turn نہیں لینے دیں گے اگر آپ ایک ایسی train میں بیٹھے ہیں جن میں صرف آپ کو پتا ہے کہ میں نے دو دن بیٹھنا یا ایک دن بیٹھنا اگر اس کے اندر کیا آپ fault دیکھتے ہیں تو آپ اس کی administration کو emails نہیں کریں گے cleaning نہیں کریں گے کسی کسی لڑائی نہیں کریں گے آپ کہیں گے میرا سفر ختم ہو میں اتر کے دوسری train میں بیٹھ جاؤں گا لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ اسی train میں میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور ہر روز پہنچنا ہے اور آنے والے کئی سالوں دکھ پہنچنا ہے تو you'll fight for the tiny perfection یہ وہ believers ہوتے ہیں جو leader کے ساتھ ہوتے ہیں leader کو یہ believers چاہیے ہوتے ہیں اب اگر یہ والے believers کم ہو رہے ہیں تو اس کی دو reasons ہوں گے پہلا یہ کہ leader جو ہے وہ اپنے believers کی input کو value کو سمجھیں نہیں پا رہا دوسرا یہ کہ جو believers ہیں وہ leader کی vision کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں leader ان کو سمجھا نہیں پا رہا ان believers کا کم ہونا ہمیشہ leadership کے لئے نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ یا تو اس کے اندر leader کی communication skills کی کمی ہوتی ہے یا believer کی vision سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو دونوں cases کا تناک ہوتے ہیں وہ believers جو صرف ویٹ کر رہے ہیں یار اگر یہ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے اپنی چل گی تو ٹھیک ہے ذرا سی تکلیف ہے وہ بھاگ کے دوسری کشتی میں وہ believers نہیں ہوتے وہ لگتے believers ہیں وہ صرف مان لیتے ہیں کہ ہاں یار بندہ talented ہے یعنی وہ یہاں تک پہنچے آگے بھی ہمیں پہنچائے گا وہ صرف اس کشتی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کشتی کو پہلا جھٹکا لگے اور ہم بھاگے تو یہ need to differentiate کہ believer کہتے ہیں کسے believer اس شخص کو نہیں کہتے ہیں ہاں پائن میں thought in Allah تو اسی جو کہو کہ اسی کرنگے وہ پرانہ آپ کے ساتھ لگا ہوتے ہیں believer will fight for you believer will fight with you for the right thing believer آپ کو ہر روز کوئی نہ ہوگا بحث آپ سے ہوگی اس کی اب وہ believers کم ہو تو ہوگا second part believer بڑھدے کیسے believer آپ کے ایسے بڑھتے ہیں jack maa کہتا ہے کہ یار کسی competent talented آدمی کو اپنے ساتھ ملانا بہت مشکل ہے لیکن اس کو اپنے ساتھ رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہے jack maa کے بارے میں پڑھ ڈیجئے گا jack maa کو ضرور follow کیجئے اگر آپ لوگ اس سے نہیں کرتے تو اس کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا بہت مشکل ہے کیوں کیونکہ یار اس کے لیے آپ کو consistently communication بہت logical کرنی پڑتی ہے for example آپ کے ذہن میں ایک business plan ہے آپ چاہتے ہو کہ سر ارفان بھائی میں اپنے department میں یوں یوں کروں گا تو یہاں department پہنچ جائے گا اور اس سے اتنا profit ہوگا اور وہ crisp and clear ہے اور تم پوری دل سے امانداری سے کام بھی کر رہے ہو تم مجھے آکے کہتے ہو کہ سر مجھے یہ دو بندے ہائر کرنے ہیں اور ابھی آپ نے کہا سر مجھے الگ سے room دے دیں ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں یار ابھی نہیں ابھی کام چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اب دل میں سوچو گے کہ یار میرا تو سارا calculation ہی ٹھیک ہے سر کو بات ہی سمجھ نہیں آرہی اب اس میں پتہ گیپ کھا ہے آپ نے مجھے logically communicate نہیں کیا ہوگا یہ والا factor یہ error ختم ہوگا communication ان لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے ان تک نہیں پہنچے گی اس سے ہمارے business کو یہ فادہ ہوگا جب تم صحیح طریقے سے logically communicate کرو گے تو میں کیا کروں گا believe کروں گا سو جب leader اس طرح سے logically communicate کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرا بندہ logically آپ کے ساتھ جڑے گا اور وہ ہمیشہ logically آپ کے ساتھ آگے بڑھے گا اسے کہتے ہیں believer اور ایک motivational speaker ہوتا ہے وہ آپ کو inspire کر دیتا ہے motivate کر دیتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ تو جاتے ہو لیکن sustain نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اس نے آپ کو صرف motivate کیا تھا اس نے آپ کو logically اپنے ساتھ نہیں جوڑا motivated ہو کے آپ کسی کے ساتھ بھی جوڑ جوڑے گا logically کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ errors ہیں leader کو اپنی غلطیں بھی پتا ہوتی ہیں اور اپنی strength بھی پتا ہوتی ہیں leader کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہاں improve کرنا ہے leader کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کیا unlearn کرنا ہے leader کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں میں نے دوسرے سے سیکھنا ہے اور leader کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کیا چیز دوسرے کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو میں کیسے سکھاؤں کہ اس کو پتا بھی نہ چلے کہ میں اس کو criticize کر رہا ہوں that's how you make believers ایسے believers جو ہوتے ہیں وہ leader کو اوپر لے جوتے ہیں اگر leader کے اندر ایسے believers بنانے کی صلاحیت نہیں ہیں logically لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی صلاحیت نہیں ہے leader leader نہیں رہ سکتا organization چل نہیں سکتی لیکن ایسے believers جب leader کو چھوڑتے ہیں leader نیچے گرے گیا لیکن وہ جو دوسرے believers جن کو ہم believers کہتے ہیں جو motivate ہو کے آپ کے ساتھ جوڑے تو وہ چھوڑتے ہیں leader اور تیزی سے آگا جائے گا ایسی جائے گا جیسے آپ fly کر رہے ہیں اور اپنا وزن گرا رہے ہیں کیونکہ وہ actually burden ہوتے ہیں آپ ہی خلاکن کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے burden ہے مروت میں آکے اب اپنی زندگی کے کئی سال جو ہے وہ آپ فیصلے نہیں کر پاتے مروت میں آکے تو eventually کیا ہوتا ہے heavy ہو جائے تھا leader so یہ myth بڑی غلط ہے کہ یار organization میں ہم دیکھتے ہیں یہ گیا وہ گیا یار یہ وہ لوگ ہیں جن کا math thought process آپ کے نہیں یہ ہم میں نہیں کرتا کہ جانے والا کبھی غلط ہوگا یہ ضروری نہیں ہے جب thought process match نہیں کر رہا نا دو لوگوں کا تو وہ کہیں میں نہیں پہنچ سکتا ہے وہ دونوں الگ الگ شاید اپنی منزل پہ پہنچ جائیں لیکن دونوں کو اکٹھا کر دو وہ ایک دوسری کی energy کو cancel کر دیں گے وہ سے کہے کہ تو یہ نہیں کر سکتا وہ سے کہے یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے اسلام بات جانا میں نے لاہور جانا اور ہم motorway پہ کھڑے لڑے ہوں ہم کہیں نہیں پہنچیں گے ہاں تم گاڑی سے اتر کے اپنی گاڑی کر لو یا میں گاڑی سے اتر کے اپنی گاڑی کر لو تو تم لاہور پہنچ جاؤ گے میں اسلام بات پہنچ جاؤ گا تو sometime ایسا ہوتا ہے اور وہ برا نہیں ہوتا اگر ساری دنیا کے سارے لوگوں کا دماغ اور logic ایک جیسی ہوتی تو دنیا میں نہ اتنی industries ہوتی نہ اتنے occupations ہوتے نہ اتنے grades ہوتے نہ اتنی rankings ہوتی نہ اتنے رنگ نزل ہوتی اس کا مطلب ہر انسان دوسرا ہے leadership quality یہ ہے کہ اپنے جیسے ان کو اپنے ویژن میں logically believe کرا کے believer بنا لینا that's what we call believer the true believers ان کے بغیر leadership کچھ نہیں ہے ان کے بغیر leader کچھ نہیں ہے ان کے بغیر organizations نہیں کھڑی ہو سکتی so never think کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو you should be worry about اور زیادہ excited ہونے کی بھی ضرورت نے جب کوئی آ رہا ہو کیونکہ کسی کے آنے کے کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ logical believer ہے you're just believer time it's a matter of time باہر سے from the surface چیزوں کو ججنے کرتے اور زندگی کے ہر سبق کتابیں نہیں دیتی کبھی کبھی ہر چھوڑ کے جانے والا بندہ ایک ایسا سبق دے جاتا ہے جو دس کتابیں بھی آپ کو نہیں دے سکتی اور کبھی کبھی ہر آنے والا بندہ ایسی knowledge لے کے آتا ہے جو آپ کو پوری زندگی نہیں ملی ہوتی اس کے پاس صرف وہ knowledge ہوتی ہے آپ کے پاس باقی سب کچھ ہوتا ہے آپ اس کو fit in کرتے اور ایک نئی personality میں convert کر جاتے so all this look for you know positives optimism بہت زیادہ ہوتا ہے لیڈر کے اندر وہ ہمیشہ جانے والے میں بھی امید دیکھتے آنے والے میں بھی امید دیکھتے وہ ہارتا یا نقصان تب ہوتا ہے جب آپ win-win situation create نہیں کر سکے and you are losing something آرہے ٹھیک ہے آرہے ٹھیک ہے باقی اس کو continue کرتے ورنہ تمہیں اس پر لمحی تقریب کر دیتا but یہ بہت ضروری concept جب مجھے آتے ہو یہ سوال کر رہا تھے اسی سوال بہت اچھے کرتا تو میں نے کہا گاڑی بیٹم کھانا کھانے آیا so let's put it on a paper یہ جتنے بچے set up بنا رہے ہیں ان کے لئے بہت ضروری آج نہیں تو کل آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ کے ریچے سو دو سو لوگ کام کر رہے ہوں گے آپ کو اس کونسپٹ کی اپورٹن پتا چلے گی thank you very much